جی تو میورز آپ سے لوگوں گے میرا سلام جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ایکسرسائز 1.4 کے کوششن نمبر 5 کو کرنا سیکھا تھا اس لیکچر کے اندر آج ہم ایکسرسائز 1.4 کے کوششن نمبر 6 کو حل کرنا سیکھیں گے اس سے ریٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کوششن نمبر 6 کے اندر 3 میٹرسٹس A B C دے رہے ہیں اور ہم سے کہا گیا کہ آپ نے ویریفائی کرنا ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ A ملٹی پلائی وی کچھ ٹرانسپوس برابر ہے B ٹرانسپوس ملٹی پلائی وی اے ٹرانسپوس کے تو اگر ہم اس کوششن پر روڑ کریں تو ہمارے پاس کوششن ایکویلٹی فارم میں دی گئی ہے یعنی کہ ایک مساوات دی گئی ہے کوششن کے اندر تو ہمیں معلوم ہیں جو بھی کوششن ایسا ہو کہ جس میں مساوات دی گئی ہو یا ایکویلٹی دی گئی ہو تو اس میں دو سائٹیں بنتی ہیں ایک لیفٹ ہینڈ سائٹ اور ایک رائٹ ہینڈ سائٹ لہذا ہم نے کیا کیا اس کوششن کی جو لیفٹ ہینڈ سائٹ تھی وہ اس طرف لکھتی اور رائٹ ہینڈ سائٹ اس طرف لکھتی اس کے بعد ہم کیا کریں گے لیفٹ ہینڈ سائٹ کو پہلے ساوٹ کریں گے اور اس کانسا نکالیں گے پھر رائٹ ہینڈ سائٹ کو ساوٹ کریں گے اس کانسا نکالیں گے اور اگر دونوں کا جواب برابر ہوگا تو ہمارا کوششن ٹھیک ہوگا ورنہ ہم نے کوئی نہ کوئی مسٹیک کی ہی ہوگی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیٹھ ہینڈ سائیڈ سے اس کے لیٹھ ہینڈ سائیڈ دی ہوئی ہے A ملٹیپلائے بی کا ٹرانسپوس تو ہمیں اگر A ملٹیپلائے بی کا ٹرانسپوس نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس A ملٹیپلائے بی کا میٹریس ہونا چاہیے تو A ملٹ آپ کو بی responsible مائٹریس ہم معلوم کریں گے تو A ملٹپلاپے بیٹریس قسم سے آئے گا ہم بکیں کہ AB برابر ہے مائٹریس start کریں گے AB سے مراد کیا ہے A ملٹپلا ہے ب سے یعنی کہ اس ملٹپلیکیشن کے اندر پہلا مائٹریس A ہے دوسرا مائٹریس B ہے تو ہمارے پاس یہ والا پہلا مائٹریس A ہے دوسرا مائٹریس B ہے اس ملٹپلیکیشن کے دوران تو کیا کریں گے ہم اس پہلے میٹرس کی رو کو اٹھائیں گے دونوں کالم سے دوسرے میٹرس سے ملٹیپلائی کریں گے پھر اس رو کو اٹھائیں گے دونوں کالم سے ملٹیپلائی کریں گے اس طرح سے ہمارے پاس A ملٹیپلائی بھی میٹرس آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلے مائنس 1 اور 3 کو اٹھائیں گے اور 1 بائی 1 دونوں کالم سے ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس 1 ملٹیپلائی بائی یہ minus 1 1 سے multiply ہوگا اور پھر plus کا sign لگے گا اس کے بعد یہ 3 multiply 5 minus 3 ہوگا plus 3 multiply 5 minus 3 ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کیا اس روھ کو اٹھا کے اس column سے multiply کرنیا اب اسی row کو اٹھا کے اگلا column جس میں 2 اور minus 5 سے multiply کریں گے تھوڑے فاصلے پر تو میں نے minus 1 multiply کرنا ہے اس minus 1 کو 2 سے اور plus کروں گا میں 3 کو ملٹیپلائے کروں گا منس 5 سے 3 ملٹیپلائے بائے میناس 5 ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کی ایسی kur ریکٹ کو یہاں سے کلوز دکھانا ہے اچھا اب میں نے کہہٹی ہے اس رو کو اٹھارے اس کولن سے اس کولن سے ملٹیپلائے کر دیا ہے اب میں نے نیچوں رو کو اٹھانا ہے اب 2 کو ملٹیپلائے کروں گا اگر اس 1 سے خلاص کا نشان لگاؤں گا پھر اس کے بعد 0 کو ملٹیپلائی کروں گا مائنس 3 سے اسی طرح سے 2 کو ملٹیپلائی کروں گا اس 2 سے تھوڑے فصلے پہ 2 کو ملٹیپلائی کروں گا 2 سے پلس کا سائن لگا 0 کو ملٹیپلائی کروں گا مائنس 5 سے ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کیا اس سٹیپ کے اندر میں نے یہ کام کیا کہ ایک ہی کون سی ویلی سے ملٹیپلائی ہوگی میں نے اس پروسس کو اس سٹیپ میں دیکھ رہا ہے اگلے سٹیپ کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو حل کریں گے صور کریں گے AB کا آنسر AB کا آنسر دیکھتے ہیں ہمارے بس کیا آتا ہے مائنس 1 جب 1 سے ملٹیپلائے ہوگا تو جواب مائنس 1 آئے گا آگے پلس کا نشان ہے 3 جب مائنس 3 سے ملٹیپلائے ہوگا تو جواب مائنس 9 آئے گا اسی طرح سے مائنس 1 جب 2 سے ملٹیپلائے ہوگا تو جواب کیا آئے گا مائنس 2 پلس کا نشان لگیں گے 3 جب 5 سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس 15 آئے گا اسی طرح سے نیچے 2 جب 1 سے مٹسپلئے ہوگا تو 2 آئے گا plus کا نشان 0 جب minus 3 سے مٹسپلئے ہوگا تو 0 2 جب 2 سے مٹسپلئے ہوگا تو answer ہمارے پاس آئے گا 4 اور plus 0 جب minus 5 سے مٹسپلئے ہوگا تو answer 0 ہو جابا اسی طرح سے ab کا final answer وہ آئے گا minus 1 plus minus minus 9 اسی طرح سے مائنس 2 پلس مائنس مائنس 15 اسی طرح سے 2 پلس 0 2 اور 4 پلس 0 4 اسی کے آگے میں اسی کا فردر solution لکھتوں گا مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلس 9 اور 1 کتنے ہو جائیں گے 10 اور سائن مائنس ہو لائے اس کے لئے بڑی باری ویلی یہاں پہ 9 ہے اور 9 کے ساتھ مائنس کا سائن ہے اسی طرح سے اگری ویلی مائنس مائنس پلس 15 اور 2 17 اور میں یہاں پہ 17 لکھے 7 لکھے مائنس کا سائن اس لئے لگایا کیونکہ ان دونوں میں سے بڑی ویلی 15 ہے اور 15 کے ساتھ بھی مائنس کا سائن اسی طرح سے 2 ویسے ویسے اور 4 بھی ویسے ویسے آجائے گا یہ ہمارے پاس سمپلی فائید مائنس جس جو اب ہم نے AB کا ٹرانس پوس ہی کالنا ہے AB whole کا ٹرانس پوس جو کہ اس لفت ہند سائیڈ کا جواب ہوگا AB کا سمپلی فائید مائنس یہ ہے اگر ہم اس ہی کار ٹرانس پوس لے گے تو ہمارے پاس AB ٹرانس پوس آجائے گا جو کہ لفت ہند سائیڈ کا کمپلی آنس ہوگا تو اس کا ٹرانس پوس لیں گے ہمیں معلوم ہے کہ ٹرانس پوس میں سکوئر یا ریکٹینگول میٹرز کا ٹرانس پوس لیں تو آپشن ہمارے پاس ہوتی ہے یا روز کو کالنم میں چینج کر دیں یا کالنم کو روز چینج کر دیں تو میں کہ ہوں گا اور اس کو بھی کالنم چیز کر دوں گا تھوڑے حاصلے پہ 2 اور 4 یہ میرے پاس کیا ہوگیا جو میٹرکس آیا ہے اس میٹرکس کا ٹرانس بوسیقی ٹھیک ہے اس میرے پاس کیا صاحب ہو گیا میرے پاس کمپلیٹ ہو گئی جواب آ جائے گا تب ہم رائٹ ہی سائد کردیں بارście کرتے ہیں تو رائٹ ہند سائی بی ٹرانس پوز پتا ہونا چاہی بی bonds ملہرب 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 گز ہم ملہرب گاب ملہرب کیا ملو ہوگا یہ بی میٹریس ہے اس کا ٹرانسپورس نکال رہا ہے تو کیا کروں گا میں کوئی کام کر سکتا ہوں یہ روز کو کولم نہیں چینج یہ کولم کو روز میں چینج تو میں روز کو کولم نہیں کر دیتا ہوں پہلی روانوں ڈو ہے میں اس کو وان ٹو اس لیے سے یہ بلی رو کو چینج کروں گا کولم میں مائنس 3 مائنس 5 تو یہ ہو گیا میرے پاس بی ٹرانسپورس اسی طرح سے اسی کے آگے میں فائن پر دیتا ہوں اے ٹرانسپورس اگین اس رو کو اٹھا گیا جب کولمیں چینج کروں گا مائنس 1 اور 3 اور اس کو جب چینج کروں گا 2 اور 0 تو یہ میرے پاس اے ٹرانسپورس آ جائے گا جب میرے پاس بی ٹرانسپورس بھی آ گیا اے ٹرانسپورس بھی آ گیا اور میں کیا کروں گا بی ٹرانسپورس کو ملٹیپلائی کروں گا اے ٹرانسپورس سے جس سے میرے پاس میٹریس بجھے گا بی ٹرانسپورس اور اے ٹرانسپورس مجھے ملٹیپلائی سٹار کرنی ہے 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اب اسی رو کو اٹھا کے میں دوسرے کولم سے کروں گا تھوڑا سا فاصلی کے اوپن میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا 1 ملٹیپلائے بائے 2 ٹھیک ہے اور پلس تر نشان لوں گا اور اس کے بعد مائنس 3 ملٹیپلائے بائے 0 مائنس 3 ملٹیپلائے بائے 0 ٹھیک ہے یہ میرے پاس جب ہے اب میں نے کرنا ہے اس رو کو جب میں نے اس سے اور اس سے ملٹیپلائے کر دیا تو اس روالی رو کو بھی 1 by 1 میں دونوں کولموں سے ملٹیپلائے کروں گا تو جب 2 کو میں ملٹیپلائے کروں گا مائنس 1 سے پلس تر نشان لوں گا پھر مائنس 5 کو ملٹیپلائے 3 سے کروں گا مائنس 5 کو ملٹیپلائے بائے ملٹیپلائے بائے 3 ہو جائے گا اسی رہاں سے پھر 2 کو ملٹیپلائے بائے 2 سے کروں گا 2 ملٹیپلائے بائے 2 اور مائنس 5 کو ملٹیپلائے کروں گا 0 سے ملک اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے پہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ب کی کون سی ویلیو سے مارکElیے سٹیپ کے اندر بی ٹرانسپورز ای ٹرانسپورز اس طریقے ہم اس کو سمپلی فائی کریں گے اور سمپلی فائی کر کے دیبتے ہیں ہمارے پاس آنسر سے آتا ہے جب 1 کو مانس 1 سے مارکلہ کریں گے آنسر مانس 1 آئے گا پلاس جب مائنس 3 اور پلاس سے مٹipلائی ہو گے تو مائنس 9 آجایا گا star کینکہ پھر تھوڑے فاصلے پہ 2 مٹipلائی پہ 1 ہوگا 2 آجایا گا پلاس جب مائنس 3 مٹipلائی 0 سے ہوگا تو 0 ہو جائے گا جب 2 مائنس 1 سے مٹipلائی ہوگا تو مائنس 2 آجایا گا اسی طرح سے آگے آپ دیکھیں پلاس کا نشہ تو آجا ہمارے پاس مائنس 14 آجایا گا اسی طرح سے 2 جب 2 سے مٹipلائی ہوگا ہو جائے گا اسی طرح سے بی ٹرانس adam established is equal to ڈو آمم اس کو سنپلی فائی کر لیتا ہے مائنس ون بلاس مائنس جب کریں گے تو آنسر مائنس نائن آجائے گا ٹو پلس زیرو دو ہوتا ہے آنسر اسی طرح سے مائنس وو پلس مائنس ہو جائے گا اور پھر فیفٹین اس کے بعد فور پلس زیرو فور اس میٹرس کو ہم آگے ہی سنپلی فائی کر دیتے ہیں مائنس مائنس ہمیں پتا ہے کیوں ہوتے جاناں نو اور دس ہوتے ہیں 10 لیکن سائن مائنس کا لگائیں گے کیونکہ ان دولوں میں سے بڑی کلی 9 ہے جس کے ساتھ مائنس لگا ہوا ہے اسی طرح سے آگے 2 ہے تو یہ 2 ہے ایسے کب ایسے آجاہے گا بائنس 2 بائنس 15 کے باغ جائے گا مائنس وائنس پلس تو 15 اور 2 17 ہوتا ہے اور سائن میں مائنس کا لگاؤں گا بجے یہ ہے کہ ان دولوں میں سے بڑی کلی 15 ہے جس کے ساتھ مائنس کے ساتھ دوارگذہ ہے اس کے بعد لٹھوار دکھوں گا ہے اس کے پر دیکھیں تم دینے انسٹ نہیں۔ تو ہماری ہمارا ہج پر سارے ہی روائی پس اعتقل جائے گی یہ ہماری ہمارے پاس رائٹ ہ تم سای 가 ، اس کا انسٹ آیا مجھر تھوار جائے اور نیخ بعمل ہیں ہمارا ہمانی considering ہماری ان arquر آondo اس کا پہنی ویالن بیئری مائنس پیسے دو اس کی دوسری دو اس کی بھی دوسری دو اس کی تیسی ۳ conditions اسی طرح سے استمرار building اس کی بھی چوتھی چوتھی فور اس کی بھی چوتھ grass اسی طرح سے جباجی یعنی دیکھتا کہ دونوں سائیڈوں کا انثر بلابر ہے تو جب ان انلائیہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پارٹ نومسوسو کا پارٹ نومس1 اور wymزنی اس گی!!!!! تو میں امیر کرتا ہوں کہ یہ کوششن آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ چکا ہوگا اور اس کا سیکنڈ جو پارٹ ہے بلکل اسی کہاں سے آگا ہونا ہے جو کہ آپ دھر پر بیٹھ کے آسانی سے حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ملیں گے جس کے اندر ہم ایکسرسائیز 1.5 سٹارٹ کریں گے تھانکیو